بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پر گناہ بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم آج بات کریں گے بانی تحریک انصاف راضی ہو گیا بانی تحریک انصاف مان گیا مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہی ہوں گے مسلم لیگ نون سے بھی ہوں گے پیپرس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں گے لیکن مذاکرات محمد خان اچکزی کریں گے اور اس حوالے سے محمد خان اچکزی کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے اس پارے میں اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ ہمارے چین کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی بانی تحریک انصاف ایک عرصہ سے کہہ رہے تھے کہ پیپرس پارٹی مسلم لیگ نون یا اینکیم یا فارم سنتائی سے جو جیتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو گئے اور وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور حکومت کی طرف سے بھی پیپرس پارٹی کی طرف سے بھی بار بار کہا جاتا رہا کہ مذاکرات سیاستان آپس میں کریں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آتی رہی کچھ اور حلقوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی رہی کہ مذاکرات نہیں ہو تو سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں برحال اب جو سننے میں آ رہا ہے بلکہ سننے میں کیا آ رہا ہے بلکہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے گرین سگنل دے رہا ہے اور اس حوالے سے جو مجودہ چیرمین ہے تحریک انصاف بریسٹر گوھر نے بھی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد یہ بات واضح کر دیا ہے اور دوسرا جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں روف آسن نے بھی اس بارے میں بات کر دیا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے جو مذاکرات کے حوالے سے گرین سگنل دے رہا ہے اس حوالے سے بانی تحریک انصاف کی طرف سے ایک خط بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جس میں بڑی ساری شرائط رکھی گئی ہیں کہ یہ شرائط مانی جائیں تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے بہرحال مسلم لیگ نون کے جو ران میں ہے رانہ سناولہ نے بھی کہا ہے کہ جب سیاستدان آپس میں مذاکرات کرتے ہیں تو پھر ان مذاکرات میں پہلے سے ہی شرط اور شرائط آئیت نہیں کی جاتی ہیں بلکہ یہ مذاکرات کا حسن ہوتا ہے کہ مذاکرات میں بیٹھ کر ساری باتیں تحریکی جائیں اور پھر کوئی بات فائنل ہو تو پھر بڑی ساری باتیں کنارے لگ جاتی ہیں اور بڑے سارے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کی چلے ہیں آپ جو بریزٹر گوھر خان یا راو فرسن کا کہنا ہے کہ جو محمود خان آچکرزہی ہے اس حوالے سے وہ کوئی کردار ادا کرے گے اور بانی بھی انہیں یہ تازک سونپیں گے کہ وہ مذاکرات کرے ہیں اب جو محمود خان آچکرزہی ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ثابت وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان مسلم لیجمون نیا محمد نواز شریف کے بہت ہی محمود خان آچکرزہی کے گیرے مراسم ہیں اور بہت زیادہ آچے تلقات ہیں انہوں نے بہت ساری جو سیاسی تدوجہد ہیں وہ اکٹھیں مل کر کی ہے بلکہ محمود خان آچکرزہی کے مولانا فضل الرمان کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی بہت اچھے تلقات ہیں اب اس تناظر میں جب بانی اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور اس مذاکرات کا ٹاسک وہ محمود خان آچکرزہی کو دے رہے ہیں تو محمود خان آچکرزہی کا جو رول ہے وہ بہتی وائٹل ہو گیا ہے کیونکہ میاں نواز شریف آصف علی زرداری کے ساتھ جو ان کے تلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں اب اس حوالے سے جو بات سامنے آئی گی محمود خان آچکرزہی دونوں جو بڑے سیاسی دارنا ہیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کے حوالے سے جو ان کے تلقات ہیں بہت بریکبینی سے ان مذاکرات پر گفتگو کریں گے اور یہ مذاکرات ہم سنجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کسی فائنل ٹچ کی طرف کرے گا جیدی پاکستان کی جو سیاست ہے جس میں ایک عرصہ سے ایک منچال آیا ہوا ہے اس تحقان کا باعث بنے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو محمود خان آچکرزہی ہیں وہ بہت ہی زیرک اور سینس حیثتان ہیں اور امید ہے کہ اگر ابانی تحریک انصاف نے اگر انہیں واقعی ایسا بھرپور ٹاسک دیا اور اختیار کے ساتھ ٹاسک دیا اور وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان ممکن ہے کہ پھر اس پاکستان کی سیاست جو بہت عرصہ سے بکری ہوئی تھی وہ جنگے کی امید پیدا ہو جائے گی بارہ ہم سمتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے مذاکرات میں ہی بہت کچھ چھپا ہوا ہے سلام پاکستان سلام ورزید اللہ حافظ سلام ورزید موسیقی